اسلام علیکم آج میں بناوں گی لڈو پیٹریاں بہت ہی مزید ہوتی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ڈال لیئے میں نے چنی کی دھو کپ اور انہیں اوور نائٹ بھگو کے رکھ دیا تھا اور یہ اس فوم میں آگئے ہیں پھول گئے ہیں ماش کی ڈال لیئے میں نے ایک کپ اور اسے بھی بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس کا پانی نکال لیئے بیکنگ پاوڈر لیئے میں نے ون ٹیبل سپون زیرہ لیئے میں نے ون ٹی سپون اور ون ٹیبل سپون میں نے نمک لے لئے تو اس کے لئے ہم لوگ چٹنی بھی بنائیں گے تو چٹنی کے لئے ہم جو چیزیں لیں گے املی لیئے میں نے سو گرام اس کو اوور نائٹ بھگو کے رکھا اور اس میں سے گھٹلیاں نکال لیئے چھے ٹیبل سپون میں نے چینی لیئے اور میدہ لیئے میں نے ون ٹیبل سپون نمک لیا میں نے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا اور ہاف ٹی سپون میں نے ریڈ مرچے لیا تو سب سے پہلے ہم ایک جگ لیں گے چوپر لیں گے جگ کا اس کے اندر دالیں ڈال کی گرینڈ کر لیں گے سب سے پہلے چنے کی دال ڈالیں گے اور اسے گرینڈر میں گرینڈ کر لیں گے اب ہم اس میں ماش کی دال ڈال دیں گے اور اسے بھی گرینڈ کر لیں گے اور اب اس کے اندر ہم لوگ سب چیزیں ڈال دیں گے بیکنگ پاورڈر نمک اور زیرہ اور اسے بھی گرینڈ کر لیں گے سپیجلہ سے ہم سب چیزوں کو مکس کر کے اور پھر سے گرینڈ کر لیں گے اگر آپ کو سخت لگ رہے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس سب چیزوں کو میں باور میں نکال رہی ہوں تھوڑا سا پانی لیں گے اور اس کو تھوڑا سا میٹیریل لے کے اور اس کو اس طرح اس کا ہم نے پیڑا سا بنا لینا ہے آج کو ہم نے پہلے سے گرم کر لیا تھا اور یہ دیکھیں اسی طرح میں سب ڈالتے جاؤں گی اور اب اس کی سائٹ ہم چینج کر لیں گے یہ ایک طرف سے بن چکی ہے دوسری طرف سے بھی بک چکی ہے اور اب ہم نے پلیٹ میں نکالتے جائیں گے این numa استداد جائیں گے کالتا کالتا بھی букیاد نکالتا بھی لیا کو لیا موسیقی اب ہم املی کی چٹنی بنائیں گے سب سے پہلے املی کا پلپ اس میں ایٹ کر لیں گے تھوڑا سا پانی بھی اس میں ایٹ کر لیں گے اسی باول میں پانی ڈال کے اور اس کے اندر زیرہ نمک اور مرچیں ایٹ کر دیں گے تھوڑی دیر ہم اسے پکائیں گے پانی کو جوش آ جائے گا پھر ہم اس میں مردہ ایٹ کر دیں گے چینی بھی ہم نے ساتھ ہی ایٹ کر دینی ہے پانی کو جوش آنے دیں گے پانی کو جوش آ چکا اور میں نے میدے میں پانی تھوڑا سا ڈال کے اور اس کا مکچر بنا لیا تھا اور اب اس میں ایٹ کر دیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری چٹنی ٹھک ہو جائے گی آپ اس میں آٹا بھی ڈال سکتے ہیں آٹے کو تھوڑا سا ہلکا سا بھون لیں اور پھر اسے پانی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مکس کر لیں اور پھر اس میں ایٹ کر دیں اور بہت ہی مزے کی ہماری لڈو پیٹھی ایملی کی چٹنی کے ساتھ تیار ہو چکی ہیں آپ بھی اس اسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا بہت ہی مزے کی ہوتی ہے یہ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ مولی کو بھی گدو کش کر کے کھا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں پسندتی اس لئے میں نے نہیں کی بہت ہی مزے کی بننی ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلی دیسی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ